اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے نالیج ٹاکس میں خوش شامدید میں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں خدا تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو ناہائت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لالت اور حسد سے بچائے ہم سب کے لئے تمام معاملات میں آسانیاں پیدا کرے اور ہمیشہ ہم سب کانی کے باہو آمین سمو آمین یارب اللہ علمین میں نالیج ٹاکس کی طرف سے محاطب ہو کر کہتی ہوں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ایمان والو نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو مگر گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام باقی رہے تو اپنی اولاد کو اچھے اخلاق سکھاؤ اور ہمیشہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھو مزد ناظرین میں نے علی ویر منافق کودو کی ایک ویڈیو دیکھی اس کا انوان کیا تھا ان کا بندوبست کرنا پڑے گا ایک ہوتا ہے بندوبست اور ایک پکا بندوبست کیونکہ جب تک ان کا پکا بندوبست نہیں ہوگا تو تم دونوں میاں بیوی بے چین رہوگے اور بے چین ہو اور یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ تم اپنی ماں اور بہن سنورا کے لیے کہہ رہے ہو شکر ہے کہ تمہیں جلد سمجھ آگے کہ ان دونوں ماں بیٹی کا پکا بندوبست کرنا پڑے گا علی ویر منافق کو دور کان کھول کر سنو اور یاد رکھنا اگر تم نے ان کا پکا بندوبست نہ کیا تو پھر تمہارا اور تمہاری بیوی منافقہ مچن چینل چورنی کا تو پکا پکا بندوبست ہو کر رہے گا ذرا خیال سے جتنی جلدی ہو اپنی انہی الفاظ پر غور و فکر کر کے جلدی عمل کرنے کی کوشش کرنا یہی تمہارے لیے بہتر ہے بھولنا نہیں ورنہ بنا بنایا کھیل خراب ہو سکتا ہے میں نالیج ٹاکس کی طرف سے محاطب ہو کر کہتی ہوں کہ حیثیت کا کبھی بھی غرور مت کیجئے اوڑان زمین سے شروع ہو کر زمین پر ہی ختم ہوتی ہے اور آج میں آپ کو تقدیر اور تدبیر کے حوالے سے ایک کہانی سناتی ہوں کیونکہ ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دن حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار میں انسانوں اور جنوں کے درمیان تقدیر اور تدبیر کے اثرات پر بہت چل رہی تھی جنوں کے پاس مضبوط دلائل تھے کہ اچھی اور مضبوط تدابیر سے تقدیر بدلی جا سکتی ہے جبکہ انسانوں کے طرف سے بھی تقدیر کے اٹل ہونے پر مضبوط دلائل تھے جس پر حضرت سلمان علیہ السلام نے ایک جن سے کہا کہ اگر تمہیں اپنی دلیل کے اٹل ہونے کا اتنا ہی یقین ہے تو ثابت کر کے دکھاؤ جس پر جن نے کچھ عرصہ کے لیے اجازت مانگی اور اسے اجازت دے لی گئی اب جن دن رات سوچتا تھا کہ ایسا کیا کروں کہ اپنے دلائل ثابت کر سکوں وہ انہی خیالات میں گم رہتا تھا کہ اس کی نظر ایک بادشاہ کے محل پر پڑی جن نے دیکھا کہ بادشاہ کی نو عمر شہزادی اپنی کنیزوں اور سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی آنکھ میں چولی ولی گیم اس لیے وہ اپنی سہیلیوں سے چھپ کر الگ تھلگ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی کہ جن فوراں شہزادی کو ایک رومال میں دوا سنگا کر بے ہوش کیا اور اٹھا کر لے گیا اور دور جنگل میں اس جن نے گنے درختوں کے درمیان میں ایک کمرہ بنایا شہزادی کے کھانے پینے کی تمام چیزیں رکھیں تاکہ جب شہزادی کو ہوش آئے تو وہ پریشان نہ ہو اور اگر اسے بھوک لگے تو وہ یہ یہاں سے کھانا کھا سکے کیونکہ دور دور صرف جنگل اور بیابان تھا مجھز ناظرین جب شہزادی ہوش میں آئی تو وہ رونے لگی اس نے کچھ نہیں کھایا کیونکہ اس تبدیلی میں اس کے ہوش و حواس گم کر دیئے تھے اور جن کو بھی اندازہ تھا کہ انسان نئی جگہ نیا محول اور نئے لوگوں کو اپنانا نہیں چلاتا یہ سب چیزیں بہت ناممکن تھیں اسی لئے جن نے وہاں ہاتھ چیز کا انتظام کر رکھا تھا جن یہ سارا بندوبست کر کے خود چلا گیا لیکن جب شہزادی اٹھی اس نے دیکھا اور پھر روتے روتے بیچاری دوبارہ سو گئی بغیر کچھ کھائے پیئے لیکن اگلے روز جن ایک بزرگ کی شکل میں آیا بڑی ہی ہمدردی شفقت اور پیار سے اسے جھوٹی تسلیہ دیتا اس کا حوصلہ بڑھاتا تاکہ وہ کہیں بیمار نہ ہو جائے اور پھر اس نے شہزادی سے اس کی پسند کی چیزوں کے بارے میں پوچھا کہ تم بتاؤ تمہیں کیا کچھ پسند ہے وہ کل تمہارے لیے سب چیزیں لے کر آئے گا اس طرح شہزادی آہستہ آہستہ جن کی عادی ہو گئی اور اس سے اپنی ضرورت کی چیزیں مگوانی لگے وہ سارا وقت اپنی کمرے میں ہی رہتی اور آس پاس جنگل کی چیزوں سے اور نظاروں سے لطف اندوز ہوتی رہی کیا کرتی وہ بیچاری مجبور تھی اسے دور دور کوئی انسان نظر نہیں آتا تھا وہ جان چکی تھی کہ جن جسے وہ بابا کہنے لگی دراصل وہ ایک جن ہے جو کمرے سے نکلتے ہی غائب ہو جاتا ہے اسی طرح دن اور رات گزرتے رہے شہزادی بچپن سے نکل کر جوانی کی دلیز میں قدم رکھا اب جن بہت خوش تھا کہ وہ شہزادی کو حضر سلمان علیہ السلام کے سامنے پیش کر کے اپنی شرق جیت جائے گا محسوس ناظرین ایک دن توفان آ گیا اتنی بارش ہوا اور آنڈی کہ دن بھی رات لگنے لگا ادھر شہزادی کا بہت برا حال تھا پریشانی اور ڈر کی وجہ سے وہ گبرا رہی تھی کہ وہ کیا کریں کہ اتنے میں دروازے پر کسی نے دستک دی اور ایسا کبھی پہلے نہیں ہوا تھا پہلے تو شہزادی گبرائی لیکن پھر دروازے کی طرف بڑھی اور پوچھا کہ تم کون ہو آواز آئی تھوڑی دیر کے لیے پناہ چاہیے توفان تھم جانے کے بعد ہم چلے جائیں گے اتنی دیر تک ہم یہاں رکنا چاہتے ہیں شہزادی نے دروازہ کھولا تو اسے دو نوجوان نظر آئے اس نے کہا آپ اندر آ جائیے کیونکہ شہزادی نے ایک مدت کے بعد اپنے جیسے انسانوں کو دیکھا تھا اس نے اندازہ لگایا کہ ایک آدمی امیر اور ایک آدمی غریب ہے شہزادی نے دیکھا کہ امیر نوجوان زخمی ہے اس کے پاس کچھ دوائیاں تھیں جو اس نے غریب لڑکے کو دیں اور کہا اس کو دوائی بھی کھلا دو اور اس کی مرخم پٹی بھی کر دو اور پھر ان لوگوں کو کچھ کھانے کے لیے دیا اور کہا کہ آپ آرام کریں مزد ناظرین دونوں نوجوان حیران تھے کہ اکیلی لڑکی یہاں کیوں رہ رہی ہے شہزادی نے انہیں اگلے دن ہی بتایا کہ میں ایک جن کی قید میں ہوں اور مجھے معلوم نہیں کہ کتنا عرصہ گزر گیا ہے اور شہزادی نے اپنے ہاتھ کا اشارہ کر کے انہیں بتایا کہ میں اس وقت اتنی سی تھی اور شہزادی جن کے خوف سے بار بار انہیں جانے کا کہہ رہی تھی جن میں سے ایک رڑکے نے بتایا کہ میں ایک ملک کا شہزادہ ہوں اور اس کشتی کا ملہ ہوں میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مچھلیوں کے شکار کو نکلا تھا یہ توفان نے کشتی بری طرح سے تباہ کر دی یہاں تک کہ پوری کشتی ٹوٹ پوٹ گئی صرف ہم دونوں بچے ہیں باقی ساتھیوں کا کچھ پتا نہیں اور آپ کے سامنے میں زخمی ہوں اس لیے چاہتا ہوں کہ کچھ دیر اور اجازت دی جائے کہ ہم یہاں ٹھہہ سکیں جس پر شہزادی نے بتایا کہ اگر جن آ گیا تو وہ انہیں زندہ نہیں چھوڑے گا لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ قدرتی طور پر جن کے آنے کا وقفہ لمبا ہو گیا اور اس دوران شہزادہ بھی بہتر ہو گیا اس کے زہم پہلے سے بہتر ہو گئے اور پھر وہی ہوا جو تقدیر نے رنگ دکھانا تھا کہ شہزادے اور شہزادی کی آپس میں محبت ہو گئی جس پر اس کے دوست نے کہا کہ میں آپ کا نکاح کروا دیتا ہوں اور پھر میں کسی تجازی شہر خود چلا جاؤں گا اور آپ ادھر ہی ٹھہرنا چند دن گزرنے کے بعد جن آ گیا شہزادی نے فوراں شہزادے کو چھپا دیا لیکن جن نے آتے ہی اس سے کہا کہ یہاں پر انسان کی بھو آتی ہے یعنی جن نے انسان کی بھو کا ذکر کیا جس پر شہزادی نے کہا بڑا یہاں کون آ سکتا ہے جنگل بیابان میں جن اس دن تھوڑی دیر کے لیے رکا اور کھانے پینے کی چیزیں دے کر واپس چلا گیا اب شہزادی کے دن خوشی خوشی گزرنے لگے شہزادہ چاہتا تھا کہ ہم دونوں یہاں سے فرار ہو جائیں لیکن شہزادی یہ بھی جانتی تھی کہ جن ہر جگہ انہیں تلاش کر لے گا اور شہزادے کو نقصان پنچائے گا اور اس کے برعکس شہزادی اب ماں بننے والی تھی شہزادہ اس وجہ سے بھی بہت پریشان کہ وہ یہ سب کچھ اکیلے کیسے سنبھالے گا کہ شہزادی کو جن کے آنے کا احساس ہوا جس پر شہزادہ فوراں چھپ گیا اور جن نے کہا کہ شہزادی تم آج تیار رہنا کہ میں تمہیں کمرے سمیت اٹھا کر بادشاہ سلامت کے حضور پیش کرنے جا رہا ہوں میری ایک شرط تھی جو اب میں جیت گیا ہوں یہ سن کر شہزادی بہت پریشان ہوئی کہ بچے کی پدائش کا وقت قریب ہے لیکن وہ جن کی بات سن کر بہت خاموش تھی جن نے ایک نعرہ بلند کیا اور کمرہ ہاتھوں پر اٹھا کر پرواز شروع کر دی چند ہی منٹوں میں وہ بادشاہ وقت حضر سلمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچا جن نے درباریوں سے مہاتی ہو کر کہا بارہ سال پہلے جو تقدیر اور تدبیر جس پر بحث چلی تھی کہ جو لکھا گیا ہے وہ بدل نہیں سکتا تو میں نے فلان بادشاہ کی بیٹی کو اغوا کیا جس کی منگنی فلان بادشاہ کے بیٹے سے ہو چکی تھی لیکن اب شہزادے کی کشتی کے حادثے میں انتقال کی تصدیت کروالی تو مجھے احساس ہوا کہ اب شہزادی کی شادی کہیں اور ہو سکے گی اس لیے میں کہتا تھا کہ ہم تقدیر کو تدبیر سے بدل سکتے ہیں ورنہ شہزادی کی شادی اسی شہزادے سے ہونی تھی جب حضر سلمان علیہ السلام نے یہ سارا کچھ سنا تو حکم دیا کہ کمرے کا دروازہ کھولا جائے جب اس کمرے کا دروازہ کھولا گیا تو اندر سے ایک شہزادی کی بجائے تین افراد برامت ہوئے یعنی شہزادی شہزادہ اور ان کا بچہ جن یہ سب کچھ دیکھ کر بہت حیران رہ گیا حضر سلمان علیہ السلام نے شہزادے سے پوچھا کیا تم اسی ملک کے شہزادے ہو جس پر شہزادے نے شروع سے لے کر آخر تک کا سارا قصہ سنایا یہ سب جن سن کر حضر سلمان علیہ السلام کے قدموں میں گر گیا لیکن اس کے باوجود حضر سلمان علیہ السلام نے اس کو عمر قید کی سزا دی کہ اللہ تعالیٰ پر یقین محکم نہ ہو تو ایسی بحث میں قدرت کو چیلنج کرنے والی حرکت ناقابل معافی ہوتی ہے اور پھر شہزادی اور شہزادے کو ان کے لوحکین کے آنے تک شاہی مہمان خانے میں ٹھہر آیا گیا تو یہ ہے تقدیر اور تدبیر کا کھیل کہ سب کچھ اس قدرت کے ہاتھ میں ہے کہ ان اللہ علا کل شیع ان قدیر میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے آمین سمامی اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا احتیاط کام کرتی ہوں میرا خلوص اور نیک تمنائی ہمیشہ آپ کے ساتھ ہو مزید نالج ٹاکس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے اور کومنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک سرور دیجئے شکریہ مجھے بھی اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ پاکستان زندہ وار